اگزامپل اٹھائی ہے اور اس اگزامپل کو مجھا دیتی ہوں اور زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو کلیر کر دیتی ہوں شاید آپ کو بک سے اتنی اچھی نمو سمجھنا ہے فائنٹ پوائنٹ آف انٹرسیکشن آف تی لائنگ 3x لائنگ کی ایکوشن آپ کو دے دی گئی ہے 3x مائنس 4y پلاس 20 is equal to 0 سرکل کی ایکوشن آپ کے پاس یہ آگیا ہے اور آلسو فائنٹ نیچر آف پوائنٹ آف انٹرسیکشن اب آپ کو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک تو آپ نے پوائنٹ آف انٹرسیکشن فائن کرنا ہے دوسرا آپ نے نیچر بھی فائن کرنا ہے کہ وہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن کس نیچر کے ہیں تو ایکوشن آف لائن ایکوشن آف سرکل نمبر وان ایکوشن نمبر وان سے آپ ایزیلی وائی کی وائیو فائن کر سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے 3x کو دوسری سائٹ پہ لے 4y کو دوسری سائٹ پہ آپ لے جائیں کیونکہ وہ مائنس ہے تو باقی 3x 20 کو اسی سائٹ پہ لینے دیں اور 4 اس کا ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو آپ کے پاس لاسٹ میں ایکوشن کا وائی کانسٹ کہا جاتا ہے 3x بائی 4 پلاس 5 یہ ایکوشن نمبر 3 کا میں نے اس کو نام دے دیا ہے ٹھیک ہے اب ایکوشن نمبر 3 کو پوٹ کر دیں ایکوشن نمبر 2 میں پوٹ کیا اس کے بعد آپ کے پاس یہ چیز آگئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ اس میں پوٹ کیا اس وائی کی وائیو یہاں سے اٹھائی آپ نے ادھر پوٹ کر دی ٹھیک ہے آپ کے پاس سمپلی فائی کریں اس کا سکیر اوپن کریں یہاں جائے گا اب یہ چونکہ آپ کے پاس سمیلر ٹرم ہے 25 کو دوسری سائٹ پہ لے کے جاؤں گی تو یہ کیا ہو جائے گی یہ کینسل ہو جائیں گی ٹھیک ہو گیا اب باقی یہ x سکیر x سکیر کی ٹرمز کو آپ نے جب LCM لیا تو سے 25x کیر آگیا یہاں سے یہاں سے LCM لیا 120x آگیا اور LCM آپ کے پاس لاشٹ میں آپ کے پاس یہ ایکویشن آ جاتی ہے ٹھیک ہے 16 کو دوسری سائٹ پہ مائنس ہو جائے گا تو یہاں سے x کامل لیں یہ آجائے گا 25x پلاس 120 is equal to 0 یہاں سے ایک X کی وائیو آپ کے پاس 0 آگی دوسرے کی وائیو آپ نے 120 کو دوسری سائٹ پہ Meinس ہو جائے گا جا کے 25 سے کیونکہ 25x سے ملٹیپلائے ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ جا کے 25 ڈیوائیڈ ہو جائے گا سمپلیفائی کریں تو مائنس 24 بائی 5 اب دیکھیں قویٹ ایک ویشن سے دو روٹس آپ کے پاس آگئے ہیں x کی دو ویلیوز آگئے ہیں ایک 0 آئی ہے اور ایک مائنس 24 بائی 5 آگئے ہیں ٹھیک جی تو سب سے پہلے میں x is equal to 0 کو لوں گی اور ایک ویشن نمبر 3 میں پوٹ کروں گی ایک ویشن نمبر 3 آپ کے پاس کیا تھی یہ آپ کے پاس ایک ویشن نمبر 3 یعنی y is equal to 3 3 by 4 x plus 5 تھی اس میں آپ نے x کی ویلیو 0 پوٹ کی ہے ٹھیک ہے تو y آپ کے پاس 5 آگئے یہاں سے اب دیکھیں آپ کے پاس کیا آرہا ہے x 0 پوٹ کیا تو y 5 آگیا یعنی آپ کے پاس point of intersection آپ کو مل گیا ہے x by آپ کے پاس کیا آگئے 0 5 اب دوسری ویلیو جو x کی تھی اس کو آپ نے ایک ویشن نمبر 3 میں پوٹ کیا ہے اس کو آپ نے اس کو آپ نے ابھی سمپلیفائی کیا ٹھیک ہے minus 24 by 5 plus 5 سمپلیفائی کیا ہے تو آپ کے پاس یہ 28 آگیا ٹھیک ہے 28 کوئی کنفیوز نہ ہو جائے اس لئے اس کو ذرہا ٹھیک کر لیوں تو 7 by 5 آپ کے پاس آگیا تو دوسرا point of intersection آپ کے پاس کیا مل گیا ہے x y that is minus 24 by 5 x کی ویلیو تھی اور y کی ویلیو آپ کو یہاں سے کیا مل گی 7 by 5 آپ ذرہا دیکھیں آپ کہ دونوں جو ہیں وہ distinct point آپ کو ملے دونوں الگ الگ point ہیں کی ویلیو بھی کیا ہے ریال ہے ٹھیک ہے اب آپ کو مجھے یقین ہے کہ یہ سمجھ آگیا ہوگا نیکسٹ آپ کو میں نیکسٹ condition کروں گی کہ اگر کوئی لائن ٹینجنٹ ہے condition کے circle کے تو پھر اس ٹائم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی question ہے تو پلیز آپ مجھے comments کر سکتے ہیں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے thank you so much ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی